ویلکم ہے آپ سبی کا ہمارے چینل میں کیسے ہیں آپ سب دوستو چینل ہمارے ضرور سبسکرائب کرلیں اور ٹیلیگرام بھی بھی جوائن کرلیں کیونکہ ہم ہر روز ٹیلیگرام پہ نئی اپڈیٹس ضرور پوشٹ کرتے ہیں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں ایسے تمام کیڈیٹس سے جو گلف میں جاپ کی تلاش کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں ایک اچھی سیپریٹ اور کلین جاپ مل جائے وہ کلین جاپ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے اور وہ اتنا پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں کہ ان کو آفیشل جاپ میں ان کا سیلیکشن ہو پائے لیکن پھر بھی وہ ایسے بھی نہیں ہیں کہ لیبر کا کام کر پائیں مطلب اگر ان کو بھیج بھی دیا جائے بہت سارے آفیسز ہیں جو بتا کر کے کچھ بھیج دیتی ہیں لیکن ان سے وہ کام ہوتا ہی نہیں ہے اور ہو بھی نہیں پائے گا تو ایسے کینڈیٹس کے لیے ہم ریکمینڈ کریں گے کہ کچھ ایسی جاپز ہیں جن کے آپ تیاری کریں بہت مشکل بھی نہیں ہوتا ہے اگر آپ اس میں اپلائی کریں گے تو واقعی آپ کے لیے بہت اچھا موقع ہو سکتا ہے اور آپ اگر اس میں اپلائی کر دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ہو بھی جائے گا تو کچھ جاپز کون کونسی جاپز ہیں اور سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے وہ کینڈیٹس کس طرح کے ہیں ہو سکتا ہے اس میں سے آپ بھی آتے ہوں ہمارے بھی بہت سارے سے لوگ ہیں جو ہائی سکول انٹر پاس ہیں گریجویشن کیا ہوا ہے ایج ان کی اکیس سال پلس ہوئی ہے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں ہے گھر کے کچھ مسائل ہیں مجھبوریاں ہیں وہ باہر جانا چاہتے ہیں یا بہت سارے لوگ ابھی سے شروعات کرنا چاہتے ہیں کہ بس ہم باہر جائیں اور ہمیں کوئی اچھی جاب مل جا اور ہم ابھی سے شروع کر دیں تو ایسے کینڈیٹس کے لیے اب کوئی ہنر ان کے پاس ہے نہیں اور انہوں نے کوئی ایسی پڑھائی بھی نہیں کر رکھی ہے کہ جس سے ان کو ایک اچھی افیشل جاب مل جائے ایسے کینڈیٹس کے لیے ہم ریکمینڈ کریں گے کہ آپ ویٹر کی جاب میں اپلائی کر دیجئے آپ سرویس کریو کی جاب میں اپلائی کر دیجئے آپ اس کے علاوہ جو ہے جو بینک میں جو اسسٹینٹ ہوتے ہیں جن کا کام ہوتا ہے کسٹمرز کو گائیڈ کرنا ان کا جو ہے فارم بھر دینا ان کو پانی پلا دینا کاؤنٹر ثابت رہ کر دینا اس طرح کی جاب میں اپلائی کر سکتے ہیں آپ ہاؤس کیپنگ میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ جو ہے ہوتلز وغیرہ میں جو کیچن ورکرز چاہیے ہوتے ہیں اس کے طور پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں شاپنگ مالز میں آپ مرچنڈائزر کم ہلپر کی جاب میں اپلائی کر سکتے ہیں بہت جگہ کیشئر کم ہلپر کی جاب بھی آتی ہے اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ اس طرح کی بہت سارے ایسی جابز ہیں چھوٹے چھوٹے آنلیٹس جو ہوتے ہیں جیسے کی کافی شاپ ہے اس میں لڑکا چاہیے کافی شاپ میں کافی میکر ہے ساتھ میں ایک اسسسٹین چاہیے جو کافی شاپ کوئی صاف سفائی کر لے اور جو ہے کسٹمر کو بل بھی بنا کر کے دے آرڈر بھی لے لے سر بھی کر دے چاہیے ہوتا ہے ایسے ہوتلز میں ریسٹورنٹ میں ہوسکیپنگ شاپ چاہیے ہوتے ہیں ہائیسٹار ہوتل ہوتل میں ہوسکیپنگ شاپ لگتے ہیں بل بوائی لگتے ہیں تو اس طرح کی جو جو جابز ہیں اس میں اگر آپ اپلائی کریں گے اور اسی میں کٹیگری میں آفیس بوائی بھی ہوتا ہے آفیس بوائی کے طور پر بھی اپلائی کر سکتے ہیں یہ سب ایسی جابز سے جس میں آپ اپلائی کریں گے تو اس میں آپ کا سیلیکشن بڑی آسانی سے ہو جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے سیلیکشن کے لیے انگلیش لکھنا پڑھنا آتا ہو اور آپ اپنا انٹروڈکشن انگلیش میں دے سکتے ہو یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے آپ ایک پڑھیا سی اچھے سے آپ تیاری کر سکتے ہیں آپ کو نہیں آتا ہے تو گوگل پہ یوٹیوب پہ انٹروڈکشن کیا ہوتا ہے انٹروڈکشن میں کیا کیا بولنا ہوتا ہے اس چیز کو ایک بار اچھے سے آپ لکھ لیجئے کہیں پر اور اس کو بار بار سے ریپیٹ کیجئے آپ اس کی پریکٹس کیجئے کہ جب بھی کہیں کوئی سامنے بیٹھا لیکن کیول پریکٹس رٹنے والا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی سامنے والے نے آپ کے نام سے پہلے آپ کے عمر پوچھ لیا تو آپ نام بتا رہے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے انٹروڈکشن جو آپ دے رہے ہیں اس میں کس بات کا کیا مطلب ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے تاکہ اگر سامنے والا کلائنٹ پوچھ لے پوچھ بیٹھے بائی چانس تو آپ اس کے سوال کا صحیح جواب دے پائیں تو انٹروڈکشن کوئی مسئلہ نہیں ہے انگلیز لکھنا پڑھنا بھی کوئی بڑا ایشو نہیں ہے اگر ہائی سکول انٹر پاس ہیں تو یقیناً آپ کو اتنا تو آتا ہی ہے تو یہ ہم آپ کو ریکمینڈ کریں گے کہ ایسی ریکمینٹس میں اگر آپ اپلائی کریں گے تو انشاءاللہ ایک اچھی جوب میں لگ سکتے ہیں اور سیلری آپ کی بہت زیادہ نہیں ہوگی کیونکہ فریشر کی جو سیلری ہوگی ابھی جو گلز میں سیلری سٹارٹنگ سیلری وہ بہت کم ہے ہزار ریال سے سٹارٹ ہوتا ہے ہزار بارہ سو اور اگر بعض دفعہ کچھ زیادہ کمپنی کی ریکمینٹس ہیں کی کینڈیٹس ایسا ایسا چاہیے تو پھر وہ اس میں سیلری بڑھ کے آتی چودہ سو تک مل جاتی ہے ورنہ تو بارہ سو ریال سیلری یا ہزار ریال آٹھ سو پلس دو سو اور ہزار پلس دو سو سیلری دیتی ہیں باقی فیسلیٹیز آپ کا روح مکامہ میڈیکل انشورنس سب آپ کو مل جاتا ہے تو یہ کچھ جابز تھی جو ہم نے آپ کو ریکمینٹ کی ہیں اگر آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں جانا چاہتے ہیں ان تمام کٹیگریز میں ہمارے پاس ویزا اویلیبل ہے ویکنسی موجود ہے اب ہمارے آفیس لخنو آفیس وزیٹ کریں انشاءاللہ ایک مہینے میں ہم آپ کا کمپلیٹ کام کرا دیں گے اور انشاءاللہ کوئی ایشو آپ کا نہیں ہونے والا ہے تو جتنے لوگ بھی جانا چاہتے ہیں انٹرسٹڈ ہیں وہ سبھی لوگ ہمارے آفیس وزیٹ کریں